ہلو فرینڈز ہاواریو آل گھر آفٹنون اور گھر ماننگ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بارہ سے زیادہ بچ گئے بلکہ ایک بچنے والا ہے تو گھر آفٹنون اور فرینڈز اور میں بشرا آپ کے ساتھ دوستو آج تو میں سوچ رہی ہوں انگلیش پڑھیں گے ہم دیکھئے آج میں ایک حقیقت سے آشنا کرواتی ہوں آپ لوگوں کو جب تک ہم پڑھائی کرتے رہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے جس دن ہم پڑھائی سے ایک دن دور ہوتے ہیں تو ہمارا من تھوڑا سا ملک اوب جاتا ہے چلو اب پڑھ لیں گے شام میں پڑھ لیں گے کل پڑھ لیں گے ایسے کر کے کر کے تھوڑا گیپنگ آتی ہے دسٹنس آتا ہے اور جب آپ پڑھائی سے دو چار مہینے دور ہو جائے نا قسم سے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ بہت کچھ بھول جائیں گے اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جب آپ سکول یا کالیج یا یونیورسٹی لائف میں ہوتے ہیں تو آپ کو کتنے سارے انگلیش کے ورڈز یاد رہتے ہیں کتنی ساری پریکٹس بھی رہتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو بولنے ہی پڑتا ہے چاہے کوشش کر کے بولے چاہے چاہا کر بولے یا انچاہ کر بولے نہ چاہ کر بولے لیکن آپ کو بولنا پڑتا ہے اور جیسے ہی آپ فیملی مطلب گھر کی ماحول میں آئے اپنی فیملی میں تو انسان اپنی وائف یا اپنے ہزبن کے ساتھ رہے گا بھئی ہم ینگ لوگ ہیں تو اپنی بات کریں تو تو ہم لوگ پھر بھی یہ سوچیں گے چلو ہمارے بچے بچے ہوں گے تو ہم لوگ انہیں پڑھائیں گے لکھائیں گے توڑی کچھ اومنگیں لیکن اگر انسان ماں باپ کے ساتھ ہے بھائی بہنوں کے ساتھ ہے تو گھر میں کوئی انگلیش کا اتنا یوز تو کرتا نہیں ہے اور لڑکوں سے کم تو تو نکلنا سج بتاؤں تو لڑکیوں کا ہوتا ہے لڑکیاں کئی روز روز تو جاتی نہیں ہے کوئی ایسا سامان یا کام اور شاپنگ بھی جب بھی کرے گی جب پیسہ ہوگا نہیں ہے تو کیا خرید لیں گی ضرورت کی چیزیں خریدنا بھاری ہو جاتا ہے خیر تو یہ بات جب آپ گھر پہ رہتے ہیں مطلب جو آپ کی سراؤنڈنگ اگر انگلیش کی نہیں ہے آپ کا جو انوارمنٹ ہے وہ انگلیش کا نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت کچھ بھولنے لگیں گے آپ کو آتا سب ہوگا پر آپ کو ایسا لگے گا کہ مجھے نہیں آتا کیونکہ آپ کی وہ عادت چھوڑ جاتی ہے عادت چھوڑ گئی practice چھوڑ گئی اور words بھی کیا ہوتا ہے دیرے دیرے ہم بھولنے لگتے ہیں چاہے آپ پچاس بار tenses کے ویڈیوز کر چکے ہوں پڑھ ملا آپ نے ویڈیوز سے مطلب لیسن پڑھ چکے ہوں یہ نہیں کہ پہلے تو زمانہ ویڈیوز کا نہیں ہوتا تھا آج تو میں آپ کو یوٹیوب پہ پڑھا رہی ہوں پہلے تو بکس سے ہی پڑھنا پڑتا تھا تو چاہے آپ نے پچاس بار پڑھا ہو سنا ہو کچھ بھی ہوا ہو کیونکہ وہ ابھی آپ کے استعمال میں نہیں ہیں تو آپ بھول جائیں گے اسی لئے زندگی میں ایک بات بہت خوب کسی نے کہی ہے کہ آپ کو learning process ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے چاہے وہ فارمل طریقے سے ہو یا انفارمل طریقے سے آج تو اتنی فیسلیٹی ہے فرینڈز کہ یوٹیوب کے ذریعے ہم سب کنیکٹ ہیں یوٹیوب کے ذریعے ایک دوسرے کے پاس ہے ٹھیک ہے لیکن سوچ کے دیکھیں وہ ٹائم جب بکس خریدنا لینا پڑھنا بھاری تار ایک بلائنڈ پرسن کو تو ایک ایسا ٹائم تھا آج سے دس سال پہلے کہ دوسرے سے پڑھوانا پڑتا تھا ایون ریکارڈنگ کروانی پڑتی تھی تو ریکارڈنگ کے لئے بھی دوسروں کے پاس جانا پڑتا تھا وہ ٹائم شاید آپ لوگوں نے نہ دیکھا ہو دس سال پہلے کا دیکھا ہوگا سب نہیں لیکن پھر بھی یا فیس نہ کیا ہو آپ کے پاس بہت فیسلیٹیز ہو لیکن میں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی ہے بچپن سے ہی بہت محنت کرتی آئی ہوں اور افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے میری میری محنت کر کے ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا ایون اگر میں یوٹیوب پر پڑھا رہی ہوں یا یوٹیوب کی ہی بات کر لوں تو یہاں میں نے بہت کچھ سوچا تھا کہ جیسے میرا چینل مونٹائز ہو جائے گا تو ایک ارننگ سورس بن جائے گا میں کچھ ارن کروں گی میرا ہی لائف بہت اچھے سے سیٹل ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا مگر میں پڑھانا کیونکہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے ایڈوکیشن ہے میں نے پڑھا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں دوسرے بھی پڑھے لکھے ہوں کیونکہ پڑھا لکھا انسان کچھ کرے نہ کرے اپنی زندگی کو اونسٹی کے ساتھ اور ریسپیکٹ کے ساتھ جی سکتا ہے اور پڑھا لکھا انسان کبھی کسی کا برا نہیں چاہ سکتا اگر اس نے صحیح مانے میں ایڈوکیشن لی ہے تو وہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہے گا اور اپنا اس کو ایک من میں بات رہے گی کہ بھلے ہی اونسٹی سے لائف میں کچھ ملے نہ ملے فائدہ ہو نہ ہو لیکن نقصان کبھی نہیں ہوگا تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ سب پڑھ جائیں میرے پاس ایڈوکیشن ہے ایکسپیرینس ہے میرے پاس جو ہے ایک ہونر ہے کہ میں لوگوں کو کیسے بہت اچھے سے ٹرین کر سکتی ہوں تو میں اس لیے آپ کو پڑھا رہی ہوں لیکن فرنڈز نیڈز ہوتی ہیں ہے نا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جب انسان کی وہ بھی پوری نہ ہو تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے اس چیز کا لیکن میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ میں نے بہت محنت کی بچپن سے ریکارڈنگ ہوتی تھی اس ٹائم اور ریکارڈنگز کرواکے لانا پڑتا تھا ایوین اگر ہم خود ریکارڈنگز کرتے تھے تو ہمیں بہت سارے آڈیو کیسٹس خریدنے پڑتے تھے شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہو یہ بات تو آڈیو کیسٹس خریدنے پڑتے تھے پھر اس کے بعد سی ڈی پلئیر ایم پی تری کا زور آیا اس کے بعد ہی ایم پی تری وغیرہ چلنے لگے پھر کچھ لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ ہے لیپ ٹاپ کی پہ وہ لوگ سی ڈی وغیرہ سننے لگے اور آپ تو دیکھئے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اتنے پڑھنے لکھنے کے بعد اتنی نالج ہونے کے بعد میرے پاس تو ابھی تک لیپ ٹاپ نہیں ہے میں تو اب بھی موبائل سے ہی آپ لوگ کو پڑھا رہی ہوں ابھی بھی میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اور پھر بھی میں سارے کام کرتی ہوں اور آپ کو پڑھاتی ہوں لیکن میں نے پڑھا ہے میں بہت پڑھ لکھ لی ہوں اس معاملے میں تو مجھے چیزیں یاد رہتی ہیں اور میں کمپیوٹر کے ویڈیوز بھی آپ کو بہت اچھے سے کروا دیتی ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کو اتنی نالج ملتی ہے کہ آپ کے پر لیپ ٹاپ ہے تو آپ اس چیز کو کر سکے اس کا پریکٹیکل کر سکے لیکن یہ دیکھئے کہ میں نے تو بہت ساری چیزوں کو اپنے دماغ میں کیسے یاد رکھا ہے سیو رکھا ہے تو مجھے تو میں تو آپ سے کئی زیادہ پرابلم فیس کر رہی ہوں ہے نا تو خیر تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ جب ہم چھوڑ دیتے ہیں پڑھائی یا انگلیش کا انوربنٹ چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو بھولنے لگتے ہیں چیزوں کو بھولنے لگتے ہیں اور جب چیزیں بھولنے لگتے ہیں تو عادت چھوٹ جاتی ہے ہیبٹ آپ کوئی کام کرتے رہیں گے آپ کو عادت رہے گی جب کوئی کام چھوڑ دیں گے تو اس کی عادت چھوٹ جاتی ہے بلکل سیم کرائیٹیری ہوتا ہے انگلیش کے ساتھ کیا ہوتا ہے سیم کرائیٹیری ہوتا ہے انگلیش کے ساتھ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو آپ کا جو سراؤنڈنگ نہیں ہے آپ کا انوارمنٹ نہیں ہے ویسا تو آپ بھولنے لگیں گے تو اسی چیز کو میں چاہتی ہوں کہ نہ ہو اگر ہوگا تو نقصان ہوگا ٹھیک ہے چلیے آج ایک ہندی میں سٹوری سناتی ہوں کچھ اس کا انگلیش میں ٹرانسلیشن کرا دیتی ہوں کچھ آگے کریں گے سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی کیا ہم نے کوئی چیز پڑھ لی کیا وہ ہمارے لئے کافی ہے جب تک ہم اسے بار بار نہ سنیں یا پر اپنی پریکٹیکل لائف میں نہ ہوتا رہے تو جیسے کی مان لیجے آپ کمپیٹیوٹیو انگلیش کی بات کر لیں اگر کمپیٹیوٹیو انگلیش کی بات کریں تو میری ہر بات امپورٹنٹ ہے یہ ماں سوچئے کہ میں بکواس کر رہی ہوں آپ لوگ ویڈیو کو کمپیٹ سنیے دیکھئے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا تو یہ دیکھئے آپ یہاں پر جب تک اس چیز کو اپلائی نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ کیسے ہوگا ہم بہت ساری باتیں دوسروں سے کہتے ہیں خود پر اپلائی نہیں کرتے جب ہم خود پر اپلائی نہیں کریں گے خود اس کا جیتا جاگتا پرمان نہیں بنیں گے ایک ایویننس نہیں دیں گے اس کو اپنے روپ میں اپنی شکل میں تو پھر وہ کیا انسان ہماری بات مانے گا تو ایفیکٹیو دوسروں کے لئے بننے کے لئے یا خود کو بنانے کے لئے یا دوسروں کو کس آسات اپنی لائف صدھارنے کے لئے ہمیں اپنی لائف میں پریکٹیکلز کو اپنا نہ ہی پڑتا ہے کتابیں چاہے ایک ہزار پڑھ لو لیکن اثر اس کا تب ہی ہونا ہے جب وہ ہمارے اصل جیون میں اتر جائے یہ لائف میں وہ آ جائے تو یہ چیز ہے صرف اسی لئے کہتی ہوں کہ آپ ایک تو کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھیں اور بہت ہی دھیان سے سنیں بہت دھیان سے سنیں لاس تک سنیں اور ڈیلی سننے کی عادت ڈالیں جس طرح تین بار کھاتے ہیں جس طرح ایک دو بار سوتے ہیں جس طرح کبھی کبھی لیٹتے ہیں تھک جاتے ہیں تو اس طرح کیوسیل کو بھی سننے کی عادت ڈالی ہے دیکھیں آپ کی لائف میں کتنا ایکسٹریم چینج نظر آئے گا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے چلی ہم ایک کہانی سناتے ہیں آپ کو ہندی میں پھر آپ کو اس کی بات کریں گے اور کچھ ہاں ٹینسز کی بات کر رہے ہیں کہانی سے پہلے اور ٹینسز کی بات کر لیں مان لیجئے میں نے ایک سنٹنس بولا کمپلیٹیو انگلیش کے لیے ملکہ ایک کمپلیٹیو انگلیش میں ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہ کوششن آیا ہمارے پاس کیا کوششن تھا کہ i was absent in the class i was absent in the class اب پوچھا مہم یہ ٹھیک ہے نا سنٹنس دیکھیں i was absent in the class یہ کیا ہے یہ کس کا سنٹنس ہے past کا کس کا past کا اور وہ بھی past جو ہے indefinite کا ہے ٹھیک ہے past میں کلاس میں absent تھا لیکن انہیں کہا کہ ma'am یہ سنٹنس ٹھیک ہے اور پھر بھی مجھے اس کے marks نہیں ملے تو کیوں کیوں نہیں ملے marks کیونکہ آپ کو بظاہر تو سنٹنس ٹھیک لگ رہا ہے i was absent in the class لیکن یہ سنٹنس ٹھیک نہیں ہے اس میں کیا ہے i was absent from the class میں بھئی کلاس میں رہ کے کیسے کوئی absent رہ سکتا ہے تو i was absent from the class تو in نہیں آئے گا from آئے گا اسی طرح میرے پاس ایک question آیا کہ میں ایک سنٹنس بنانا تھا میں نے generally لکھا اس میں پوچھا تھا گیا کہ میں اپنے کام میں ویست ہوں تو میں نے لکھا i am busy in my work i am busy in my work اب بتائیے آپ سنٹنس تو میں نے ٹھیک بنایا مجھے marks نہیں ملے تو کیا یہ سنٹنس ٹھیک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ busy کے ساتھ ہمیشہ at لگتا ہے i am busy at my work میں اپنے کام پر یا اپنے کام سے busy ہوں کام کی وجہ سے busy ہے نا کام میں رہ کر کیسے کوئی busy رہ سکتا ہے کیوں busy ہے میں busy ہوں لیکن کیوں کیونکہ میں کام کر رہی ہوں تو میرا source کیا ہے میرا source work تو ہمیشہ کیا ہوگا i am busy at my work i am busy at my work تو یہ چیز پھر میں نے دو باتیں اور بتائیں یہ ایک دیکھیں ایک تو ہوتا ہے sentence کا دو formation ہوتا ہے ایک تو ہم مطلب ایک generally پڑھتے ہیں conjunction کیا ہوتے جو ایک sentence دوسرے sentence سے جوڑ دیں لیکن ایک جو ہے sentence ہوتا ہے main source sentence ہوتے ہیں اور ایک ہوتے subordinate sentence سبordinate جیسے دیکھ لیجے ابھی آپ کا بتاتی ہوں جیسے کیمان لیجے میں نے کہا میں پرس خریدوں گی میں پرس خریدوں گی تو یہ sentence اپنے آپ میں complete ہے کیا ہے complete ہے تو یہ main source sentence ہے تو کیا میں لکھے سکتی ہوں کہ I will buy میں ایک پرس خریدوں گی تو کیا بولوں گی I will buy a handbag یا جو بھی آپ کو لکھنا ہے bag یا I will buy one bag یا one purse ہے نا اب وہ bag میں ہو سکتا ہے چاہے وہ مان لیجے hanging bag ہے یا hand purse ہے hand bag ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ sentence کیا ہے اپنے آپ میں complete ہے جو sentence اپنے آپ میں complete ہوتے ان کو main source sentence کہتے ہیں اور جو complete نہیں ہوتے مان لیجے جب مجھے پیسہ ملے گا جب مجھے پیسہ ملے گا تو یہ جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو جب میرے پاس پیسے آئیں گے اس کے بعد کچھ اور sentence ہونا چاہیے تب یہ complete ہوگا یا جب مجھے پیسے ملے گا یا جب میں کماؤں گا تو تمہاری help کروں گا جب مجھے پیسہ ملے گا یا تو اس سے پہلے کوئی sentence ہے یا اس کے بعد کوئی sentence ہے تو ایسے sentences کو کہتے ہیں subordinate sentences یا کہتے ہیں subordinate جب مجھے پیسہ ملے گا کوئی تو کام کروگے کچھ کماؤ کچھ تو کروگے کوئی تو نوکری ہوگی کوئی تو کچھ ہوگا تو آگے کی یا پیچھے کی بات نہیں جوڑی ہے اور ہم کسی سے کہتے ہیں جب مجھے ہے نا جب میں پریس کروں گی یا جب مجھے پیسے یا میں جب میں اوپر جاؤں گی یا کوئی بھی ایسی بات کوئی بھی ایسی sentence جس کا جو اپنے آپ میں complete نہیں ہے تو اس کو کہیں گے سب ordinate sentence تو کنجنکشن کنجنکشن ٹھیک ہے تو اوکے اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کہانی کی کہانی کیا ہے کہانی ہے ایک لڑکی ہے کسان کی لڑکی ہے جو ایک گاؤں میں رہتی ہے کہانی کیا ہے کسان کی لڑکی ہے ایک گاؤں میں رہتی ہے ایک دن وہ اپنے سر پر دودھ کی بھری بالٹی لے کر چلتی ہے اور جب وہ بالٹی لے کر چلتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ یہ دودھ میں بیچوں گی تو مجھے کچھ پیسہ ملے گا جس سے میں کیا کروں گی میں کچھ کیا کروں گی انڈے خرید دوں گی اور پھر ان انڈوں مرگی انڈوں پہ بیٹھتی بچے نکلتے مرگی کے اندر رکھ دوں گی جس سے مرگی انڈوں کو سہے گی اور پھر کیا ہوگا کہ کچھ بچے نکلیں گے انڈوں سے مرگی سہے گی تو کیا ہوگا بچے نکلیں گے اور بچے نکلیں گے تو وہ کچھ مرگی بنیں چیزیں خریدوں گی جسے میں اچھی تو ہوں لیکن میں ان کو پہن کر خوبصورت دکھوں گی اور جب میں خوبصورت دکھوں گی میں ینگ ہوں تو جو ینگ جو جوان لوگ ہیں وہ مجھے دیکھیں گے اور جب مجھے وہ گوھر سے دیکھیں گے میں سندر دکھوں گی تو کوئی کمپلیٹ ہو جائے گی اور میں خوشی سے اپنے سر کو زور سے اچھا لوں گی گرب سے اپنے سر کو اٹھانا ایک دم اچھال گرب سے اپنے سر کو اٹھا کر جیوں گی اپنے سر کو گرب سے اٹھاؤ گی کہ میں نے دودھ کی بارٹی سے دودھ سے میں نے کیا کام بڑا کام کیا دودھ بیچا پھر پیسہ جو مل انڈے خریدے پھر وہ مرگی نے سہے پھر اسے کچھ بچے نکلے پھر چکن کچھ مل بچے بنے چکن بچوں کو مرگی کے اور پھر وہ بچے کچھ مرگے بنے کچھ مرگیاں پھر میں نے وہ بیچے اور میں شادی کرنا ضرور چاہے گا میرا کوئی ہاتھ مانگی گا میری شادی ہو جائے گی گرب سے اپنا سر اٹھاؤ جیسے ہی وہ گرب سے اپنا سوچ رہی ہوتی ہے جیسے ہی گرب سے سر اٹھ جاتی ہے دودھ دھڑام سے نیچے گر جاتی دھڑام سے بکٹ کے ہوتی دودھ چاروں طرف پھیل جاتا ہے پورا ملک پھیل جاتا ہے چاروں طرف اور وہ جب دودھ پھیل پھیلتا ہے تو وہ بہت روتی ہے بہت روتی ہے کیونکہ وہ ایک کسان کی غریب کی بیٹی ہوتی ہے اس کی بہت سی آشائیں بہت سی امید سپنے جڑے ہوتے اور وہ پورا اس دودھ ہی نہیں زمین پہ گرتا بلکہ وہ خود بھی پورا نڈھل ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی نڈھال اس طرح کہتے ہیں کہ اس کے کوئی بیس نہیں بچتی وہ زمین پر نہ کہ دودھ بہت ہے بلکہ اس کی ساری آشائیں بھی بہت جاتی ہے اور وہ بہت زور زور سے اب اس کا ٹرانسلیشن لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے جیسے کہ یہاں پہ لکھیں گے کہ ایک کسان کی بیٹی ایک گاؤ میں رہتی تھی تو کیا لکھیں گے کیا لکھیں گے دیر لیو آ فارمر ڈاٹر in آ ویلیج دیر لیو آ فارمر یا ون فارمر ایک کسان کی بیٹی گاؤ میں رہتی تھی ایک دن وہ اپنے سر پر دودھ کی بھری بارتی لے جان جا رہی تھی تو ون ڈی شی و آ گو اگ بولیں گے ون ڈی شی و آ گو اگ وید آ یہاں کر دیتے وید آ ٹیک پیل آف پیل پیل کہتے ہیں بارٹی کو بکٹ بھی کہتے ہیں بارٹی کو بھی ون ڈی شی و آ گو و آ ٹیک م آ پیل یعنی وہ دودھ کی بارٹی لے کر جا رہی تھی اور پھر کر دیں گے آ ہر ہیڈ یا کیا کر دیں گے اس کے سر پر تو ون سوچ رہی تھی تو یہاں پہ کیا کریں گے جیسے مان لیجے ایک سینٹنس آتا ہے میں پڑھتا رہا تو آئی ون آن ریڈ کیا یا آئی ون آن ریڈنگ میں سوچ تا رہا یہ پاسٹ ان دیفنیٹ کا سینٹنس ہے اور وہ کیا تھا جا رہی تھی جا رہا تھا پاسٹ کنٹینیوز کا تھا تو یہ جو ہے تو وہ سوچ رہی تھی تو شی ون آن تھنگ کیا کیا بلیں گے شی ون آن تھنگ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا سوچ رہی تھی کہ میں کچھ انڈے خریدوں گی اس دودھ کو بیچ کر جو مجھے پیسہ ملے گا میں انڈے خریدوں گی اس دودھ کو بیچ کر جو پیسہ ملے گا میں انڈے خریدوں گی تو آئی ویل بائی ایکس وید مانی کیا آئی ویل بائی ایکس وید مانی ٹو آئی ویل گیٹ دیٹ ملک جو میں دودھ کو بیچ ہوں گی اسے جو مجھے پیسہ ملے گا تو میں انڈے خریدوں گی آئی ویل بائی ایکس پھر لکھیں گے وید مانی پھر یہاں پہ دیٹ بھی لگا سکتے وید مانی دیٹ آئی ویل گیٹ ملک آئی ویل گیٹ ملک ٹھیک تو جو میں دودھ بیچ کے پیسہ ملے گا اسے کیا کروں گی میں انڈے خریدوں گی پھر کیا بولتی ہے وہ جو میں انڈے خریدوں گی وہ میں مرگی کے اندر رکھوں گی تو کیا سوچ رہی تھی کہ لیکن وہ کیا بولتی ہے وہ کہ دوز ایکس آئی ویل کیپٹ انڈر دا ہین دوز ایکس آئی ویل کیپٹ انڈر دا ہین میں وہ انڈے مرگی کے اندر رکھوں گی ہین will be ہین will be hatch them ہین will be hatch them مرگی ان انڈوں کو سہے گی جس سے کیا ہوگا جس سے کیا ہوگا سم اب یہاں باہر سم چیکن آؤٹ آف ایکس سم چیکن آؤٹ آف ایکس جس سے کیا ہوگا کہ چھوٹ ملک چیکن کیا بتائیں مرگی کے بچے انڈوں سے بہا نکلیں گے اور پھر اس کے بات کیا ہوتا ہے they will become a hand and cox کیا they will become a cox and hands وہ کیا ہوگا وہ پھر بعد مرگی اور مرگی بن جائیں گے then then i will sell them in a market then i will sell them in a market میں انہیں بازار میں بیچ ہوں گی when i will get some expenses dresses and کر دیتے ہیں some expenses نہیں کر when i will get an expenses some dresses ٹھیک تو پھر کیا ہوگا کہ میں کچھ مہنگے dresses خرید ہوں گی پھر کہتے ہیں after that i will wear i wear and i will use them after that i will wear i will use them i will use them i have trust i will be looking a beautiful girl i will i will looking a beautiful i will become a beautiful girl when young man will stares at me stare کہتے ہیں gore سے دیکھنے کو دھیان سے دیکھنے کو کیا کہتے ہیں look کہتے ہیں stare کہتے ہیں ڈال کر دیکھنے کو اور ایک ہوتا ہے stare look اور ایک اور word ہوتا ہے ٹک 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 باندھنے کے لیے وہ مجھو یاد نہیں آرست رہے ہیں بتاؤ گی آپ کو خیر when تو کیا ہوگا young man will stare at me وہ مجھے دیکھیں گے وہ جو 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 مجھے دیکھیں گے and i'm sure someone will give own proposal for the marriage کیا بول رہی ہے کہ پھر اس میں سے کوئی ایک مجھے ضرور اپنا شادی کا proposal بھیجے گا i'll get married with happily i'll get married with happily میں خوشی خوشی شادی کر لوں گی and کیا بولتے ہیں میں خوشی خوشی شادی کر لوں گی اس کے بعد after the gain of happy life after the gain of happy life i'll be feel my i'll be feel proud and i'll be feel proud and on head milk fall down milk pale fall down over the head on the earth milk fall down over the head on earth here 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 use on over one on the earth that she saw that she saw milk is falling down she began a cry and desires has gone کیونکہ دودھ کے ساتھ جا چکی تھی تو with a cry she came back she came back her home with a cry روتے روتے she came back on home یا her home اپنا اس کے گھر واپس آئی and everything completely spoil in her think اور سب کچھ اس کی سوچ میں ہی برباد ہو چکا تھا تو یہ تھی آج کی کہانی جسے ہم نے کچھ easy words میں translate کرنے کی کوشش کی ہے حالکہ بہت tough words میں بھی اس کو translate کر سکتی تھی میں لیکن اس لیے کہ آپ تھوڑا تھوڑا try کرنا شروع کیا کریں تھوڑا تھوڑا try کیا کریں کہ آپ کچھ translation کریں جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو practice ہوگی آپ کچھ کر پائیں گے اور سب سے بڑی بات آپ کی grammar بھی automatically set ہوگی grammar بھی automatically set ہوتی جائے گی otherwise کتنا بھی پڑھ لیں گے کچھ نہیں ہوگا بس سنتے رہے مجھے اور چاہے وہ کرنٹ آفیار انگلیش ہو جی اے سو تو بہت ہی کچھ آپ اس سے یہ سب کچھ learn کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو پسند آیا تو subscribe ضرور کریں like share کریں comment کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے